میرے بھائی موسیق ڈائیکٹر ان کے پاس کتنا پیسہ ہے صحیح ان کا گھر کہا ہے بلکت فیملی کیا ہے ہم تو باری شادی ان کی بہن سے نہیں ہونے اور ان کی بہن کو میزک کا بھی تو شوق ہے جی بیسے تو ان کی بہن کو مصوری سے بھی لگاو ہے حجی بھائی جان لیکن یہ دونوں شوق قدب میں آتے ہیں حضور باتے مت کرو تین دن تھے تم یہی رٹ لگا رہے ہو قدب میں آتے ہیں تم جانو خوضہ جانے ہمارا پیچھا چھوڑو بس یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نہانے کے لیے پانی چھوڑا ہے یا نہیں تاہر بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم خود مت نہ ہو تم کو ہم نہلوائیں گے یہ نہایت ناماکول قصد کا مزاق کیا میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا صرف آٹھ دس بلبلے چھوڑ کر آئے ہو میاں تیار ہو جاؤ چلے تیار ہو جاؤ جوتا نہیں آرہا ہے میرے طرح خوضہ کیاں سب ساتھ چکے سوالی پیدا نہیں تھا تم دونوں کو انوائٹ ہی نہیں کیا انہوں نے آج تک ہم تیروں کس کم بغت نے انوائٹ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ہاں تم نے خوضہ سے چھوڑ بولا کہ تم نے انگلزی میں اہمیں کیا اور تاہر بھائی اور میں تعلیم سے صرف اس کی محروم ہے کہ ہم لوگ اس دماغ نیک ہیں بلکل غلط بلکل چھوڑ جس میں تم سے کہا ہے بلکل چھوڑ بولا ہے میں نے یہ کب کہا کہ میرے بھائیوں کے دماغ نیک ہے میں نے تو یہ کہا کہ میرے بھائیوں کا مغز پرابلم ہے لوگ اور ایک بات دعوی تمہیں ہمارے یہاں جتنے بھی اچھے موسیقار اور مصور ہوئے ہیں غیر تعلیم یافتہ ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں کے سارے عدیب جو ہوئے وہ ایم اے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس میں کیا شک ہے چھا اور تم نے ایم اے کا پاس کیا ایک دن دوپیر کو کیا تھا جب آپ دونوں سو رہے تھے جگایا اس لیے نہیں کی میرے نمبر خراب تھے بہرحال شادی ہوگی تو ہم تینوں کے ایک ساتھ ہوگی یار فسول باتیں مت کرو راشد لف بھی اثر کوئی چیز ہوتی ہے یار بڑا لف کا بچہ ایک لف انگریز کا سیکھ گیا ہے بار بار بولے جا رہا ہے اس دن کھانے کی میز پر خوزہ صاحب مجھ سے ذرا بتاثر تھے تو آپ خوزہ صاحب کو انگوٹی پینا دیجئے اس میں اتنی ہسی کی کوئی بات نہیں تھی سنو فاخرہ سے ملیں سب جائیں بے کار باتیں مت کیجئے کمال کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں نا کہ خوزہ صاحب جو ہیں وہ ہائی سوسائیٹی کے آدمی ہیں وہاں صرف میں اور نفیسہ ملنے کے لئے جا رہے ہیں آپ دونوں تو دعا کیجئے کہ میری بات پکی ہو جائے پھر آپ دونوں آرام سے اس حجرے میں رہیے گا میں تو چلا جائیے کیسا چمکا ہے میرے بھائی آکر کی دیوانت آپ کے مت جانا ہاں انہوں نے سین میں کتے چھوڑا دیئے ہیں کہہ رہاو ماتھیار راشد دس بارہ برس سے تو ان کی دیوان ٹاپ رہے ہیں آج تک تو کسی کی بھاک سنائی نہیں تھی اچھا ذرا اپنے پتلون کا ازار بند دلس کر لیں بیلٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہے خوزہ کی بہت زیش کر رہے ہیں دیوانت آپ دواز گیا اچھا جا کے دیکھو کیسا چمکا ہے میرے بھائی میری را یہ بڑا پہ کا عشق اللہ بچائے یہ جو تم نے کتے والی بات بتائی ہے کیا یہ صحیح ہے اور کیا چوکیدار نے مجھ سے کہا تھا کہ صاحب کو آپ لوگوں کا ٹاپنا پسند نہیں ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر سارا مولا ان کی دیوار ٹاپنے لگا تھا اسی لئے تو انہوں نے دس زار کے دو جرمن کتے خرید گئی ہیں اچھا ایک بات بتاؤ کیا اکبر کو فاخرہ پسند کر لی ہو سکتا ہے ممکن ہے میرے خیال میں اکبر دیوار ٹاپ گیا ٹاپ گیا ٹاپ گیا اچھا یہ بار دو کیا واقعی فاخرہ پسند کر لی گیا اکبر کو پہلے تو کر لیتی ہے کتے کے کاٹنے کے بعد ذرا مشکل نظر آتا ہے کیسا چمکا ہے میرے بھائی میری رات کریں ایک مختار حسینہ سے ملاقات کریں پہ سچمکا ہے میرے دھاری میری رات کریں شکل نظر آخر باد ریست بند ریاBu کیا اچدا البدا تا غذابنا جاتا ہے موسیقی